بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جیٹی آر میڈیا ہوس کے سلسلے درس قرآن کا پروگرام یا ایوہ الناس اس نشست میں قرآن پاک کے منتخب آیات کا تشریح تفسیر احکام اور اس سے ملنے والے پیغامات پر گفتگو کی جاتی ہے آج ہمارا موضوع قرآن پاک کے سور فرقان کی آیت نمبر سات آٹھ نو اور دس ان آیات کی تلاوت ترجمہ تشریح تفسیر احکام اور اس سے ملنے والے اسباق پر گفتگو فرمائیں گے حضرت مولانا مفتی عبد المنیم فائی صاحب آپ جامیت الرشید کے شعبہ تخصصات کے استاذ ہیں مختلی موضوعات پر خطبات دیتے ہیں کئی اخبار رسائل جرائد میں تحقیقی مقالات اور مضامین لکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام علیکم سب سے پہلے آپ ان آیات کی تلاوت ترجمہ اور مختصر سی تشریح فرمائیے جی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ما لہذا الرسول یأکلو الطعام ویمشی فیلسواق لو لا انزل الیہ ملک فیكون معه نزیرا او یلقا الیہ کنزن لو تکون له جنت یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر کیف زربو لکا الامثال فظلوا فلا يستطيعون سبیلا تبارک اللزین شا جعل لک خیرا من ذالک جنات تجری من تحت الانہار ویجعل لکا قصورا صدق اللہ العظیم اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کے پاس کوئی فرشتہ نہیں بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہ کر لوگوں کو ڈراتا یا اس کے اوپر کوئی خزانہ ہی آ پڑتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھایا کرتا اور یہ ظالم مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم جس کے پیچھے چل رہے ہو وہ اور کچھ نہیں بس ایک شخص ہے جس پر جادو ہو گیا ہے اے پیغمبر دیکھو ان لوگوں نے تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں بنائی ہیں چنانچ سے ایسے بھٹکے ہیں کہ راستے پر آنا ان کے بس سے باہر ہے بڑی شان ہے اس اللہ کی جو اگر چاہے تو تمہیں ان سب سے کہیں بہتر چیز ایک باگ کے بجائے بہت سے باغات دے دے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں اور تمہیں بہت سے محلات کا بھی مالک بنا دے یہ ترجمہ اب یہ جو آیات ہیں اس کے اگر ہم خلاصہ پوچھیں یا اس کی تشریف پوچھیں تو کیا ہے ان میں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کفار کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں جی آج جو یہ چار آیات ہم نے پڑھیں سورہ فرکان کا جس طرح آغاز ہوا تھا کہ فرکان کا مطلب ہم نے پہلے دن یہ بتایا تھا کہ کافروں کے اوپر حجت تام کر دی گئی ہے ان کے جو سوالات تھے ان اشکالات کو ختم کر دی گئے تو اس سورت کا موضوع ہی کافروں کے ملہدین کے خدا کو نہ ماننے والے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والوں کے سوالوں کے جواب ہیں آج دو بڑے سوالات جو ان کی طرف سے اٹھتے تھے ان کا جواب دیا جا رہا ہے ان میں سب سے پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ یہ نبی تو نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ کہتے کہ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کو کھانے پینے کی ضرورت نہ ہو جس کا کھانا آسمانوں سے آئے یا اس کے ساتھ فرشتے چل رہے ہیں وہ خود بازاروں میں دکانوں کے اوپر آتا جاتا نہ ہو تجارت نہ کرتا ہو لین دین نہ لیتا ہو کرتا ہو خرید و فروخت نہ کرتا ہو تو وہ کہنے لگے کہ اگر یہ نبی ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تو وہ یہ کہنے لگے کہ اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا تو وہ لوگوں کو ڈراتا رہتا اور لوگوں کو بتاتا یا اگر آپ نبی ہیں تو فرشتہ نہ بھی ہوتا تو آپ کے پاس کوئی بہت بڑا خزانہ ہوتا ہے یا خزانہ نہ بھی ہوتا تو کم سے کم لیول ان کے نزدیک یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی ایک باغ ہی ہوتا جس باغ سے آپ کھاتے آپ کا گزر اوقات ہوتا اور آپ کو کسی کی ضرورت نہ ہوتی بازاروں میں آنے جانے کی لین دین کرنے کی تجارت کرنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے کر رہے تھے تو ایک سوال یہ کرتے تھے دوسرا سوال ان کا پھر یہ تھا کہ وہ نعوذ بللہ یہ بھی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نخواستہ کوئی جادو ہوا ہوا ہے اور اس جادو کے زیر اثر آپ یہ یہ باتیں کر رہے ہیں یعنی گوئے آپ نہیں بول رہے ہیں اندر سے کوئی جن ہے جو بولتا ہے اور وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو ان اعتراضوں کا اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے سوالوں کے جواب میں کہے کہ یہ کتنے اتنے فضول سوال ہیں کہ ان کے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ دیکھو کیسی فضول باتیں کرتے ہیں اور خود گمراہی میں اتنے آگے تک پہنچ گئے ہیں کہ انہیں رستہ سجھائی نہیں دے رہا پھر آگے اللہ تعالیٰ ایک جواب دیتے ہیں کہ دیکھو تم ایک باغ کی بات کرتے ہو یا یہ کہتے ہو کہ آپ کے پاس کوئی خزانہ ہوتا یا یہ کہتے ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایک باغ نہیں باغات آپ کی ملکیت میں ہوتے اور آپ کا ایک محل نہیں کئی محلات کا ہم آپ کو مالک بنا دیتے ہیں لیکن ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئیڈیل بنا کے بھیجائیں اور آئیڈیل رول موڈل وہ ہوتا ہے جس کی زندگی کو آپ پوری زندگی میں ریپلیکیٹ کر سکیں ان جیسی زندگی دیکھ دیکھ کر آپ گزار سکیں تو وہ اگر بازار میں کھانا پینہ نہیں کریں گے لیندین نہیں کریں گے اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں لوگوں کے ساتھ آئیں گے جائیں گے نہیں تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم نے بازار کے زندگی کیسے آنا ہے کیسے جانا ہے کیسے تجارت کرنی ہے کیسے خریدداری کرنی ہے کس طرح سے ہم نے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے کس طرح سے لوگوں سے بیہیو کرنا ہے ہماری معاشرت کس طرح سے ہوگی ہماری معیشت کس طرح سے ہوگی ہماری اخلاق کس طرح سے ہوگی ہماری جنگیں کیسے ہوگی تو یہ سب تو تب ہوگا نا جب وہ لوگوں کے ساتھ آئیں گے بازاروں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے تو گویا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کی نشانی تھی اس کو خدا نخواستہ تم نے خامی بنا دیا تو یہ تو بہت ہی فضول سی چیز اور اس سے پہلے دوسری اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا کہ جو اس سے پہلے جو نبی آئے ہیں ان کے بارے میں آپ بتاؤ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے یا حضرت آدم علیہ السلام ہے یا کوئی اور نبی آئے ہیں تو ان کے ساتھ میں کیا ہم نے کوئی دوسرا فرشتہ اتارا تھا نہیں وہ خود اکیلے ہوتے تھے حضرت آدم علیہ السلام میں ایسی ہوتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ایسے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی بھی نبی ہوں تو وہ اسی طرح سے بازاروں میں آتے جاتے تھے اٹھتے بیٹھتے تھے کھاتے پیتے تھے لوگوں سے مل جول رکھتے تھے انسانوں کی طرح سے ہی ان کی زندگی گزرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ السلام کی زندگی اگر ایسے گزر رہی ہے تو اس میں کون سی اشکال والی بات ہے یہ کوئی انہونی تھوڑی ہو گئی تو یہ ایک بڑی واضح سی اللہ تعالیٰ نے ایک تو دلیل ان لوگوں کو دیا دوسرا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو چیلنج بھی کیا ہے کہ یہ سارے خزانے تو ہمارے قبضے میں ہیں اور اگر ہم چاہیں دوسری روایات سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت کے اندر یہ فرمایا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا تھا کہ یہ جو بتھا کی مکہ کی جو وادی ہے اس کے پہاڑوں کو سونا بنا دیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہوں تو میں نے پھر اللہ سے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں چاہتا ہوں بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ایک دن کھانے کا ملے تاکہ میں اس دن شکر ادا کروں اور دوسرے دن میں بھوکا رہوں تاکہ میں اس دن سبر کروں اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں اچھا ان سے آج کے دور میں ہم لوگوں کو کیا سبق ملتا ہے کیا پیغام ملتا ہے بس اس کے اندر دیکھیں اس میں پیغامات بہت سارے ہیں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلا میسیج تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے رہیں صرف دروش شریف پڑھتے رہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سواب کا کام ہے لیکن اصل یہ ہے کہ حضور کی زندگی کو اپنانا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشیستوں برخواست تھی یہ حضور کا لین دین تھا حضور کی تجارت تھی حضور کا اٹھنا بیٹھنا تھا معاشرت تھی معیشت تھی رشتہ داریاں تھی یہاں تک کہ دوستیاں تھی دشمنیاں تھی جنگیں تھی یہ سب ہمیں بتانے کے لیے ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ سب ڈیلی بیسیس پہ ہو رہا ہے تو ہم اگر میں اگر بزنس مین ہوں تو میرا فرض یہ ہے کہ میں دیئے دیکھوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بزنس مین تھے ویسا بزنس میں کر رہا ہوں تو تب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے سکتا ہوں کہ میں حضور کے امتی ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے رشتہ داروں سے کیسے تعلق رکھتے تھے کیا میں ویسے رکھ رہا ہوں اگر ہم ویسے تعلق رکھ رہے ہیں تو پھر ہم حضور کے نام لیوہ ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارا جو کھانا پینا ہے اٹھنا بیٹھنا ہے سونا جاگنا ہے زندگی کے طور اتوار ہیں دوستیاں ہیں دشمنیاں ہیں کیا جو کچھ ہم لکھتے ہیں بولتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں یا جو بھی زندگی میں کام کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی تھا وہ کہاں ہیں اور ہمارا کہاں ہیں تو ایک سو سب سے پہلا سبق یہی ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنا ہے تو اس کے لیے سینکڑوں کتابیں سیرت پر لکھی ہیں اور بدقسمتی سے لوگ پڑھتے نہیں ہیں تو سب سے اہم فرض یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو ہم پڑھیں اس کو ہرز جان بنائیں اس کو دیکھتے رہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو یہ ایک چیز ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عملن ہمیں بتایا ہے کہ آپ معاشرے میں کوئی بھی حیثیت ہو سکتی لیکن آپ کے لیے کام آر نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں مکہ والوں کے لیے بکریوں کی عجرت لیے کرتا تھا حضور نے بکریوں چرائیں اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیزنس کی طرف آگئے نو سال کے عمر سے لے کر بیس سال کے عمر تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سربراہی میں نگرانی میں تجارت کی اور بیس سال کے عمر سے انڈیپینڈنٹ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً اس کے بعد پینتیس سال کے عمر تک براہراست تجارت کی دنیا بھر کے بزنسز کیے اور یمن گئے ہیں شام گئے ہیں اس کے علاوہ میں بہرین گئے ہیں اس کے گیارہ بازار لگتے تھے جو مکہ مکرمہ کے دائیں بائیں ان سارے بازاروں میں گئے ہیں یہاں تک کہ بعض روایات کے مطابق تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبشہ کی طرف بھی گئے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بزنس کیا خود تجارت کی خود لیندین کرتے رہے اور یہاں تک ہوا کہ ایک دن جب حضرت حبو سفیان حضرت حبو سفیان جب بھی رضی اللہ عنہ نہیں ہوئے تھے وہ تشریف لائے تو انہوں نے یہ کہا کہ آج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سب سے بڑے بزنسمن بن گئے ہیں کہ آج کے دن جتنا بڑا یعنی بزنس حضور کا پھیل گئے اتنا کسی کا بھی مکہ میں نہیں حالانکہ وہ حضرت حبو سفیان سب سے سردار تھے بڑے سردار تھے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اور پہلو ہے کہ جس کو ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش کرنے چاہیے کہ کام آر نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اس کے باوجود بازاروں میں جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا بھی اور بیچا بھی اور لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خریداری زیادہ ہے بیچنے سے کیونکہ بزنس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی تقریباً پینتیس سال کے عمر سے چھوڑ دیا تھا یوں سمجھیں کہ نو سال کے عمر سے پینتیس سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم براہراس بازاروں میں گئے اور پینتیس سال کے عمر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو بزنس اپنا جو مال تھا وہ انویسٹمنٹ کیا ہے حضرت ابو صفیان کو اپنا بزنس پارٹنر بنا کے بازاروں میں وہ جاتے تھے شام میں یمن میں جو بھی کاروان اس دور میں جاتے تھے کافلے ان کے ساتھ وہ حضور کا مال تجارت لے کر جاتے تھے تو یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہے اور یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں تو مدینہ منورہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بن نجار کے پاس جا کر پہلے ٹھہرے مختلف روایت ہے تین دن ہیں یا ایک مہینہ بارال وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اور اس طرح دیگر جو صحابہ اکرام تھے یہ سب صحابہ اکرام بھی وہاں پر آگئے ان کی معاخات کر دی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ داروں میں سے تھے وہاں پر ان کے پاس ٹھہرتے رہے ٹھہرے انہوں نے زیافت کی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیسوں سے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد نبوی بنائی مسجد نبوی کے لیے حضور نے اپنے پیسے لگائے حضرت ابو بکر صدیق سے پیسے لیے اور کہا کہ یہ تمہیں واپس کروں گا میں بطور کرز گویا لے رہا ہوں تو لے کر جگہ خرید دی مسجد نبوی کے اور اس مسجد نبوی کے ساتھ اپنے حجرے بھی بنائے اور یہ ساری حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیسے لگا رہے تھے یہ کسی سے لے نہیں رہے تھے یہ حضرت ابو بکر صدیق تو چاہتے تھے کہ حضور رکھ لیں یہ پیسے لیکن حضور نے وہ پیسے ان کے واپس فرمائے اور یہ فرمایا کہ میں تم سے بطور کرز لے رہا ہوں اور اپنے پیسوں سے سب سے پہلے حضور نے مدینہ میں اپنے پیسے خرچ کیے اور اس سے مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی ہے مسجد کے ساتھ جو حجرے بنے حضور کے اپنے ذاتی پیسوں سے یہ ذاتی پیسے کہاں سے آئے تھے یہ وہی مارے تجارت تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہ ساتھ شادی سے پہلے سے کرتے آ رہے تھے اور شادی کے بعد اللہ تعالی نے اس میں برکت دی اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَاغْنَا کہ جب ہم نے آپ کو احیال دار پایا تو پھر ہم نے آپ کی کفایت کر دی تو جو بھی آپ کی ضروریات تھی وہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے اس بیزنس میں برکت دے کر حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلیپنگ پارٹنر ہو گئے تھے پینتی سال کے عمر سے کے بعد سے تقریبا پھر بھی اللہ تعالی نے ان میں برکت دے دی مفتی صاحب ان صیرت کے واقعات سے ہم مسلمانوں کو علماء کو دینی تقریب کو کیا پیغام ملتا ہے کیا سبق ملتا ہے بس یہ تو ایک تو سب سے بڑا آج کا جو درس کا میسیج ہے وہ یہ ہے کہ دماغ کے اندر سینکروں وسوسے آتے رہتے شیطان وسوسے ڈالتا ہے ان وسوسوں کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ جو شبہات ہیں نا یہ بےہودہ قسم کے ہیں یہ تمہیں سیدھے رستے سے بھٹکانے کے لیے آئے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے خیالات کو فیلٹر کریں ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہر الٹی سیدھی چیز فورم فیس بک پر سوچل میڈیا پر لوگ ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے خیالات کو فیلٹر کرنے کے ضرورت ہے کہ غلط خیالات سے بچیں اگلی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی شبہات ہیں نا یہ تم یہ اس کی بنیادی وجہ وہ بے فکری ہے کہ تمہیں قیامت کا ڈر ہی نہیں ہے تمہیں آخرت کا خوف ہی نہیں ہے تمہیں یہ ڈر ہی نہیں ہے کہ میں نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے اللہ کو حساب دینا ہے تو سب سے پہلے تو بے فکری ختم کرے اسی لیے سب سے اہم بات وہ یہی ہے کہ آپ سنجیدگی کی طرف ہے ہماری جو زندگی ہے وہ بہت قیمتی اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی تو ہم جو لکھتے ہیں بولتے ہیں سنتے ہیں سمجھتے ہیں جو وقت گزارتے ہیں جو بھی ہمارے پاس اس وقت اس لمحے پر وقت ہے یہ بہت قیمتی ہے اس کو قیمتی بنائیں ہم سب سے پہلا تو یہی میسے یہ دوسرے نمبر پر یہ ہیں کہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی کوشش کریں ایسے تمام شبہات جو اللہ سے دور کریں ان سے بچنے کی کوشش کرنے ہیں تیسے نمبر پر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی ہے ایک نورانی زندگی وہ ہمارے لئے رول موڈل ہے ہم اس رول موڈل کو اپنی زندگیوں میں ڈھال سکتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اس کا مطالعہ کریں اور حضور جیسے اخلاق پیدا کرنے کوشش کریں حضور جیسی برداشت پیدا کرنے کوشش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے الفاظ بولنے کوشش کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی لحجم نرمی حضور جیسے لیڈرشیپ جو جو مطلب سینکڑوں پہلو ہو سکتے ہیں حضور کے زندگی میں جو اکمل ترین انسان تھے تو ان جیسا بننے کی کوشش کریں اور یہی کوشش اللہ کے دربار میں اگر قبول ہو گئی تو ہماری نجات ہے ہم کامیاب ہو گئے اور یہی ہمیں چاہیے اللہ سے کہ ہم دنیا سے سرخ روح ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں آج جو ہم نے یہ سور فرقان کے آیت نمبر سات آٹھ نو او دس پڑی ہے اس کے اگر خلاصہ پوچھا جائے چند الفاظ میں عوام کے لئے عام فہم انداز میں تو وہ کیا بنتا ہے اس میں خلاصہ اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں کہ جو حق کے طلبگار ہوتے ہیں وہ شبحات میں نہیں پڑتے ہیں وہ وسوسوں کی پیروی نہیں کرتے ہیں وہ بے فکرے نہیں ہوتے ہیں ان کو فکر ہوتی ہے کہ میں یہ جو وسوسے پھیلا رہا ہوں یہ شبحات کے پیچھے پڑھ رہا ہوں مجھے ایک دن ان سب کا جواب دینا ہے مجھے میرے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے تو اس دن کے لئے ہمیں تیاری کرنی ہے اس کے لئے ہر شخص اپنی انفرادی سطح پر خود جواب دے کل کو اس کا پیر صاحب یا اس کا کوئی بڑا یا اس کے والد یا اس کا کوئی بھی منٹور وہ اس کی جگہ جواب دے نہیں کھڑا ہوگا وہ خود جواب دے اس لئے اگر میرا رستہ کھوٹا ہو رہا ہے یا میری منزل مجھ سے چھوٹ رہی ہے تو میں اس کا جواب دے ہوں تو اس پر فکر کریں کہ میں کہاں جا رہا ہوں میں خود بن رہا ہوں یا بگڑ رہا ہوں اپنی آخرت سوار رہا ہوں یا بگاڑ رہا ہوں تو یہ آج کا میسیج ہے جو ان آیات میں دیا جا رہا ہے بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ حضرت مولانا مفتی عبد المنیم فائش صاحب نے سورہ فرقان کے آیت نمبر سات آٹھ نو اور دس کا ترجمہ تفسیر تفسیر اور احکام بیان کیے خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ شبہات سے بچنا چاہئے اپنا مصبت سوچ کے ساتھ کام کرنا چاہئے اور سب سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا چاہئے اسوہ حسنہ کو اپنے لئے آئیڈل ماننا چاہئے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے